اسلام علیکم فرنس میں ہوں فاطمہ ظاہد اور آج میں آپ کو بنانا سکھانگی لوپیا جس کے لئے میں نے وائٹ لوپیا لے کر اس کو تین چار گھنٹے بگو دیا بگو کے میں نے اس کو ون ٹی سپون نمک ڈال کے بوائل کر لیا اور یہ میں نے لیا ہے پانسو گرام اس کے بعد میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لے کر ان کو سلائز کر لیا چار ٹاماتر لے کر ان کو رفلی کاٹ لیا دو ہری میچیں دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ دو تین کڑی پتے لیا ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا اور دو کالی لائچی پسا ہوا زیرہ لیا میں نے ون ٹی سپون ہلتی ون ٹی سپون ریڈ سیلی پاوڈر ون ٹی سپون گرام مسالہ کسوری میتھی ڈالیں گے ہم لاس میں اور ادرک لے کر میں نے اس کو اس طرح جولین کٹ لیا اور نمک ہز بے ضرورت اب ہم لوگیا کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کپ گھی لے کر اس کو گرم کر لیا اب میں اس میں یہ جو میں نے آپ کو گرم مسالے دکھائیتے ہیں زیرہ کڑی پتہ اور الائچی یہ ڈال کر اس کو ہلکا سام بھوم لیں گے ساتھ ہی میں اس میں پیاس ڈال دوں گی پیاس ڈال کر ہم اس کو گولڈن کریں گے ہلکا گولڈن زیادہ پیاس ڈال کریں گے چندگی ہو چندگی ہو چندگی ہو چندگی رائے کر کریں ہم اسے تھوڑا اور زیادہ براون کریں گے اب ہم نے اس میں ٹھو بالکر رہن کیا ہے اب میں اس میں ٹھوissimo Old reconst Noble شروعے نمک Laser ہم نے اس میں لیسا ندرک کا پیس ڈالوں گی اس کو بھون لوں گی ان کا لیسا ندرک ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح پھول دیا ہم نے اس میں مسائلے ڈال دیں گی لال نچھ ہلوڑی زیرا پاؤڈر مکس کروں گی لوگیا پانی بچ کیا تھا اس میں پانی بچ کیا تھا اچھی طرح مسائلہ بن جائے مسائلہ اچھی طرح بھون گیا ہے میں نے اس میں ہاف تی سپون نمک ڈالا تھا نمک ہم فال سے ڈالیں گے کیونکہ ہم نے بوائل کرتے ہوئے بھی نمک ڈالا ہے اچھی طرح میں اس کو مکس کروں گی اب میں اس میں لوگیا ڈال دوں گے لوگیا ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے پانی بچ کیا تھا تو میں نے اس کا پانی رکھ لیا تھا یہ ایک کلاس اتنا پانی ہے یہ میں اس میں ڈالوں گے کیونکہ سارا ٹیسٹ اسی میں ہوتا ہے اب میں اس کو ہلکا مکس کروں گا میں نے لوگیا میں پانی ڈال دیا تھا اب اس میں بوائل آ گیا ہے تو میں اس کو ڈھک کر دس منٹ تک ہلکی آنچ پر پکاؤں گی تاکہ لوگیا کے اندر سارا ٹیسٹ آ جائے مسائلوں کا اور یہ اچھی طرح پک جائے دس منٹ ہو گئے ہیں یہ اچھی طرح پک گیا ہے اپنی ہری میں چورا گرم مسائلہ ڈالوں گے اور کسمی میں مسائلی مoqueی دالوں گا اس کو اچھی طرح مکس کروں گے اور اس کو دو منٹ دم پر رکھوں گے دو منٹ ہو گئے میں نے ان کو دم دے دیا ہوں اب میں ان کو سعف کروں گے لوگیاں تےر ہے میں نے ان کو رائز کے ساتھ صرف کیا ہے آپ لیز ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگیں اور آپ میرے فیس بک پیچ پر بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ